اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک فروٹ پلانٹ کے بارے میں ہے فروٹ جو ہیں ہمیں مختلف طرح کے درختوں سے ملتے ہیں بعض درخت جو ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں میرا یہ جامون کا درخت کتنا بڑا ہے اور اسی طرح یہ ناریل کے ہیں اسی طرح آم کے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سارے پھل جو ہیں ان بڑے درختوں سے ملتے ہیں اسی طرح کشد پھل جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے درختوں سے ملتے ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کی دیکھیں یہ میرا پپیدے کا ہے اسی طرح پیچھے جو ہے وہ جو ہے چیکو کا ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے اتنا بڑا من ہوتا نہیں ہے اس طرح شریفے کے یہ پھل جو ہیں ہمیں تھوڑے چھوٹے درختوں سے ملتے ہیں لیکن بعض جو فروٹ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بوشی ٹائپ کے پلانٹ سے ملتے ہیں جیسے بیریز ہیں بلیک بیری برو بیری اور فالسے کا پھل جو ہے تو آج کا ہمارا ٹوبیٹ بھی فالسے کے بارے میں ہے کہ فالسے کو ہم کس طرح اپنے گھر میں بہ آسانی گروہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو دکھاؤں کہ میں پاس فالسے کے بیج ہیں چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے فالسے کے بیج یہاں رکھے ہوئے ہیں اور پوٹ بھی تیار رکھا ہے آپ کو بتانے کے لیے یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ میرا پوٹ ہے اور اس میں میں نے یہاں پہ یہ فالسے کے دو بیج رکھے ہوئے ہیں تو یہ فالسے کے بیج جو ہیں یہ آپ نرسری جائیے یا آپ کسی شاپ پہ جائیے وہاں ان سے پوچھئے ویسے مشکل ہوتا ہے بہت شاپ پہ ملنا میں نے بہت سرچنگ کیے گئی ہوں لیکن فروٹس کے بیج تھوڑے مشکل سے ملتے ہیں تو یہ دو بیج وہ والے بیج ہیں جب جھون میں فالسے آئے تھے تو میں نے جو ہیں جو بہت نرم نرم سے فالسے تھے تو ان کو میں نے جھولیا نل سے اس کو لے کے میں نے ان کو نل کیشت ہو کے اور ان کو ایک جگہ رکھ دیا کسی خوش جگہ پہ سوکنے کے لیے اس کے بعد یہ بیج جو ہیں یہ دو بیج وہ ہیں اور وہ دیئے ہیں میں نے باگئی تو یہ وہ بیج ہیں آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بیج جاتو ویٹ کرنا پڑے گا جون جولائی تک کے لیے یا پھر آپ نرسری سے پودا لیا آئیے آپ اس کے کیر کیجئے اس میں بھی انشاءاللہ بہت جلدی پھلاتے ہیں اور اس طرح میں نے دیکھئے یہ ایک پورٹ تیار کیا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کے لیے ویل ڈرین آپ کو مٹی چاہیے میں نے اس کے لیے صرف گوبر کی خات اور میں نے یہ جو بالورت ہوتی ہے مٹی وہ لی ہے اچھا اور اس کے علاوہ اس میں میں نے پانی ڈال کے اس کو گھیلا کر لیا ہے جیسے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ گھیلا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم پہلے خوشک مٹی لے لیں اور پھر اس کے اندر ہم بیج ڈالیں پھر پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے میں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ انکوار ہو جاتے ہیں پر سے ان کی لیئر ہٹ جاتی ہے اور پھر دس کے بجائے دو ہی سیڈ نکلتے ہیں پودے نکلتے ہیں اس لئے پہلے پوٹ کو گھیلا کر لیجئے اس کے بعد اس کے اندر سیڈ لگائیے تو یہ زیادہ آسانی ہوتی ہے تو میں نے یہ جو ہے گھیلا کر لیا ہے اب اس کے اندر چھوٹے دو ہول کر لیتیوں میں اور اس کے اندر یہ دونوں سیڈ ہم لگا دیں گے اچھا میں نے اس ٹک تو یہ ہی رکھی تھی اور اس ٹک ہو چکی ہے چلے میں فنگر سے ہی کر لیتی ہوں تو دیکھیں یہ جو ہے ایک یہ ہول کر لیتے ہیں تھوڑا گہرا اور ایک جو ہے وہ یہ ہول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ہول کر لیے اور دونوں سیڈ ہم نے آنام سے freue местоourcing اسی دیار دیں گے examining اسی مندل راہے ہی سکتے ہیں اسی مندل راہے ہی رہے ہموفرہ ایک مندل راہے ہی سکتے ہیں پانی دیں گے اور کت웃رتنا ہی سکتے ہیں اب آپ نے اسی چندر۔ جہاں ایک دیڑ گھنٹہ دھوپ آئے اس کے بعد وہاں سے چلے جائے مسلسل دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور اس کو دیکھ دیکھے پانی ڈالنا ہے پاندہ سے بیس دن کے اندر انشاءاللہ جیسے تھوڑا زیادہ بھی ٹائم ہو سکتا ہے جلدی ہو سکتا ہے آپ کی یہ پلانٹ نکالائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس دفعہ جون جولائی میں جو میں نے یہ سیڈ آپ کو دکھائے تھے تو اسی کے جو سیڈ بکیا تھے میں نے وہ بہ دیئے تھے تو دو اور بھوئی تھے میں نے وہ آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کا پلانٹ نکلاوا ہے دو پلانٹ ہیں اس کے اور یہ جون سے اب تک اس مجھے پانچوہ مہینہ ہے اور یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے لیٹ بھی نہیں کر لیا اچھا یہ پلانٹ جو ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کا ہے اور یہ جیسے میں نے اب یہ لگا دیا ہے صحیح ہے اب اس جون میں لگایا ہے اب جو اگلا جون آئے گا تو اس میں اس میں فروٹ آ جائیں گے تو اس پلانٹ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے اس فروٹ کی کہ اس میں اگلے سال یہ اگر اس سال آپ نے بوجا ہے تو اگلے سال اس کے اندر پھالا جاتا ہے اور یہ بوشی ٹائپ کا ہو جاتا ہے بہت اوچھا ہوتا ہے اس کے برانچز ہیں یہ بہت موچ ہو جاتی ہے تو کیا یہ جاتا ہے کہ اس کے برانچز اس کے فروٹ لگنے سے پہلے اس کے فلاور نانے سے پہلے کٹ کر دی جاتی ہے اگر آپ بڑے بڑے فارم وغیرہ میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ درگ جو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ملتے ہیں یہ پوری سمجھیں اس کی کٹی بھی ہوتی ہے اور جائیں جب برانچز نکل لی ہوتی ہے ان کے اندر فلاوری ہوئی ہوتی ہے ان کے اندر فروٹ سال ہوتی ہے اور ہم لوگ جو گھر میں لگاتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں اتنا بڑا ہوگا اتنا چاہے تو ہم اس کی برانچز بہت اوچ اوچی کر دیتے ہیں بڑے سوچے ہوتی ہے اور جو برانچز بہت اوچی کردے ہیں تو ہوتا ہے کہ جیسے ہی سیزن اس کا فلاوری کی سٹارٹ ہونے سے تقریباً ایک مہنہ پہلے جیسے سمجھے اس کے اندر فلاوری میں سٹارٹ ہوتی ہے تو اب جسنبر کی اینڈ میں اس کی کٹنگ کر دی جاتی ہے اور آٹم میں اس کی کٹنگ کر دی جاتی ہے ان کی برانچز کی اور پھر وہ برانچز جو ہیں جب نئی برانچز نکلتی ہیں سپرنگ میں تو ان میں پھر فلاوری زیادہ ہوتی ہے اگر میں یہاں سے اس کے کچھ عرصے بعد یہاں سے ایک کٹ کروں گی تو یہاں سے دو نکلے گی اسی طرح وہ دو نکلیں گی اس میں سے دو کٹ کروں گی تو چار ہوں گی جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اتنی زیادہ ان میں فروٹس لگیں گے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مجھے جو ہے اب وہ پارٹ گارڈنگ کا بہت شوق ہوا ہے تو میں نے جو ہے اس سال جون سے پچھلے سال پچھلے سال جو میں نے پلانٹ لگایا تھا وہ جو دو پلانٹ اس کے لگائے تھے تو وہ میں نے زمین پر لگائے تھے اور اس دفعہ بہت اچھی پروٹس لگے تو بس میں کچھ نہ کچھ تو گڑڑ کرتی رہتی ہوں تو میں نے کیا کیا اس اتنے بڑے پلانٹ کو میں نے نکالا اور نکال کے پارک میں لگایا چلے آپ دکھاتی ہوں میں نے اس کو کیا حشر کیا ہے آئیے آپ نے گارڈنگ سے لیتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو لگایا لیکن ہوا یہ کہ میں نے اس کو لگا تو دیا تو اس بڑی مشکل سے میں نے اس کو ساری روٹس نکال کے بڑی احتیاط کرنے کے بعد بھی اس کو لگایا لیکن گڑڑ کر دی ہوا یہ کہ وہ جو ہے میرا پلانٹ پورا سوک گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ پلانٹ جو ہے یہ پورا سوک گیا اور آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کی اسٹک جاری ہے نا یہ یہاں تک تھا یہاں تک یہاں تک اس کی سارے یہاں کی بہت سارے یہاں سے اس کی برانچز تھی وہ ساری سوک گئیں نیچے سے بہت ساری آئی وی تھی اس کی جوٹس کے نیچے سے یہاں سے نکلی وی تھی وہ سوک گئیں لیکن میں نے حمد نہیں آ رہی میں نے کہا تو کر ہی دیئے گر پر تو دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہ دونوں پلانٹ جو ہیں اچھا یہ میرا پورچ ہے نا یہ 16 in inch کا میرا خلق 16 یا 18 inch کا ہوگا اور اس کے نittر میں نے یہ دو لگائیں ایک یہ لگایا اور ایک یہ لگائیا اب دیکھیں اس کی یہ دیکھیں یہ سوکی برانچ اس کی یہاں سے سوکی یہاں سے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں سے سوک گئی لیکن میں پانی ڈالتی نہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ جو ہیں کوئی پلانٹ یعنی یعنی زمین سے کھاڑ کے آپ کہیں لگائیں یا کوئی بھی لگائیں کبھی نہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لگ بھی جائے مثل میرا یہ ہوا کہ پانی میں ڈالتی رہی اور ہمت نہیں ہاری میں نے تو دیکھیں یہ پوری یہاں سے یہاں تک برانچ ہوتی پوری پہلے سوک گئی اس کے بعد اس میں یہ ساری نئی نئی برانچز نکلی ہیں یہ پرانی نئی ہیں یہ ساری نئی برانچز رہی ہیں اور اوپر دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیا یعنی صرف یہ ایک سٹک رہ گئی تھی اور پانی میں اس میں بہت زیادہ نہیں جب اوپر سے سوک جاتا تو میں پانی ڈال دیتی آہستہ آہستہ یہ ساری اس میں سے بھی دیکھیں ساری لیوز نکلنے شروع ہوئے اور اب آپ دیکھیں اس میں ایک یہ نئی نکل لی ہے آپ یہاں دیکھیں یہاں نکل لی ہے تو اس طرح اس کے اندر سب جو ہے وہ واپس سے لگ گئی تو میں نے اس پورٹ کے اندر یہ دو لگائے ہیں تو اب جو سیزن آئے گا نا اس کے اندر جو ہے وہ فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اب میں کیا کروں گی میں یہاں جو اس کی لیوز ہیں یہاں سے اس کو کٹ کروں گی یہاں سے تو جو نئی نئی برانچز نکلیں گی اس میں پھلائیں گی تو یہ بات یاد دکھیں کہ گھبرانی کی ضبط نہیں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہی ہے ضرور کچھ نہ کچھ لگی جاتا ہے ہم گھبرا جاتی میں کہ میں نے اکھار کے اس کو زمین سے یہاں لگایا ہے اور یہ فروٹ دیتا ہے وہ پودا تھا اور یہ لیکن دیکھیں اس نے بہت چیز طریقے سے دوبارہ سے گھر سٹارٹ کیا اچھا اس میں بات کر رہے ہیں اگر ہم پانی کی تو اس کے پانی بہت اچھا دینا چاہیے اور یہ خوش کو جائے زمین تو اس لیے کہ اس کو پانی کی زیادہ ضربت ہوتی ہے اچھا میں جو آپ کو باتیں بتاتی ہوں وہ ساری چکے بھی یہ پلانس بہت سالوں سے لگا رہی ہوں بہت سالوں سے چھوڑی سی تھی میں تب سے مجھے شوق تھا میں مسلسل لگاتی رہتی ہوں پھر اس کو ریسرچ کرتی ہوں کیا ہوا آپ کیا کروں تو اس لیے جو بتاتی ہوں باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ نہیں کرتی کہ میں لے کر آ جاؤں پلانٹ کئی سے خرید کے نرسے سے اور لا کے میں شروع جاؤں اس کو یہ کرتے ہیں اس کو یہ کرتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے تمہیں ساری باتیں اور کچھ بھی بات آپ کو پوچھنی ہو آپ بلکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ پوچھنے سے ہی انسان کو سن میں آتا ہے بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوں گی وہ مجھے معلوم نہیں ہوں گی اور جو مجھے معلوم ہوں گی ہو سکتا ہے وہ آپ کو معلوم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس میں بات کرتے ہیں ہم کمپوز اس میں فرٹیلائزر کی تو اس میں فرٹیلائزر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اچھا میں تو آپ کو پھر بھئی کہوں گی میں ہمیشہ گوبر کی کھادست عمل کرتی ہوں اور بہت زبردست عمل ملتا ہے لیکن اگر آپ کچھ اور فرٹیلائزر کمپوز فرٹیلائزر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نرسری چلے جائیے وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں این پی کے یا کوئی اور جو ہے وہ آپ لے آئیے والا کے ڈال لیجئے اس سچ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اچھا ہے میں اس لئے کہتے ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے پہلے زمان میں ہم لوگ یہ ہی ایسے کرتے تھے اور کتنی اچھی سب کی صحت بھی ہوتی تھی اور اورگنگ بھی ہوتا ہے میں صرف اس لئے کرتی ہوں کہ پھر باہر کے فرٹ کھانے میں اور گھا کے فرٹ کھانے میں کیا فرق جاتا ہے اچھا ایک مزید کی بات اس پرانٹ کے بارے میں اور بتاؤں ہم لوگ اس کو سال میں ایک دفعہ ہمیں بزار میں ملتا ہے لیکن گھر میں ہم لگاتے ہیں تو اکثر سال میں دو دفعہ بھی مل جاتے ہیں میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو میں نے پہلے اپنے ٹریز لگایا تھے اس میں سال میں دو دفعہ ہمیں فرق کھانے کو ملے اچھا اس میں بہت سے کیڑے بھی اٹیک کرتے ہیں تو آپ اس پر نیم آئل ڈال کا سپی کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ دیکھ لی جائے گا ویسے میں نے کبھی ڈالا تو نہیں ہے اس لئے میں اندازہ نہیں ہے لیکن ایک ڈیل چمچہ ایک سے ڈیل لٹر پانی میں ڈال کے سپری کر سکتے ہیں اتنا تو مجھے پتہ ہے تو ویسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں وہ لیف توڑ دیتی ہوں یا پھر میں جو ہوں وہ اپنے ہرمیاں بناتی ہوں مختلف سپری وہ کر لیتی ہوں تو میرا تو پلانٹس سیٹ ہو جاتے ہیں ویسے آپ جو ہیں وہ نیم آئل سے اس کا سپری کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اور اگر بات مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور پوچھنے میں کبھی آپ جھجک نہ کی جائے گا اس لئے کہ پوچھ پوچھ کریں انسان خود تو کوئی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ کر لے تو چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ